بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں شان علی اور ایسے نالج میں آپ سب کو ہشام دیں ناظرین اگرامی بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس کی بیوی نہائید حسین تھی جس پر وہ اسرائیلی فریفتہ تھا چنانچہ جب اس عورت کے انتقال ہو گیا تو اس اسرائیلی کو بڑا دکھ ہوا اور ایک مدد تک وہ اس عورت کی قبر پر بیٹھا روتا رہا اتفاق کا نظر عیسیٰ علیہ السلام کا ادھر سے گزر ہوا تو انہوں نے اس اسرائیلی کو پریشان حال دیکھ کر اس کا سبب معلوم کیا جب اسرائیلی نے واقعہ بیان کیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دریافت فرمایا کیا تم چاہتا ہے کہ میں اس کو تیرے لئے زندہ کر دوں اس نے عرض کیا کہ ہاں حضور میں یہی چاہتا ہوں چنانچہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس قبر کے مردہ کو آواز دی تو قبر سے ایک حبشی غلام جس کے ناک کے نتنوں آنکھوں اور جسم کے دوسرے سراہوں سے آگ کی لپٹیں اٹھ رہی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتی ہی غلام نے کلمہ پڑا کہ لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ اسرائیلی نے یہ دیکھ کر عرض کیا حضور مجھ سے غلطی ہو گئی میری بیوی کی قبر تو دوسری ہے یہ سنکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حبشی کو حکم دیا کہ تم اپنی قبر میں واپس ہو جاؤ چنانچہ وہ مردہ ہو کر گر گیا اور اس کی قبر کو مٹی سے چھپا دیا گیا پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس دوسری قبر کی جانب توجہ فرمائی اور حکم دیا کہ اے صاحبِ قبر اللہ کے حکم سے زندہ ہو جاؤ چنانچہ قبر پھٹی اور اس سے ایک عورت سر سے گرد جڑتی ہوئی باہر آگئی جس کو دیکھ کر اسرائیلی بولا کہ یا روح اللہ میری بیوی یہی ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حکم سے وہ اسرائیلی اپنی بیوی کو ہمراہ لے کر واپس ہونے لگا مگر عرصہ سے جاگہ ہوا تھا اس لئے اس پر نیند کا غلبہ ہو گیا اور اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ تیری قبر پر گریوزاری اور بیداری نے مجھے ہلاک کر دیا اس لئے میں چاہتا ہوں کہ کچھ دیر آرام کر لوں بیوی کہنے لگی کہ ہاں آپ آرام کر لیجئے چنانچہ وہ اسرائیلی بیوی کے زانو پر سر رکھ کر سو گیا اتنے میں ایک گوڑے پر سوار ایک شہزادے کا ادھر سے گزر ہوا جو اپنے زمانے کا یکتہ حسین تھا جس کو دیہ کا شہزادی از خود فریفتہ ہو گئی اور اس کا دل کابو میں نہ رہا اس نے شوہر کا سر زانو سے نیچے رکھا اور فرت محبت و غلبہ عشق سے مجبور ہو کر شہزادے کے سامن جاہاں کھڑی ہوئی ادھر جیسے شہزادے کی نظریں اس پر پڑی وہ بھی اس کو دیہ کا اس پر فریفتہ ہو گیا اور عورت کی ہوایش پر اس کو اپنے گوڑے پر بٹھا کر لے گیا چنانچہ اس کے شوہر نے بیدار ہو کر جب اپنی بیوی کو نہ پایا تو نہائید پریشان ہوا اور اس کے ملنی کی تدبیر سوچنے لگا سوچتے سوچتے آخر اس کے نشانے قدم پر چل کر اپنی بیوی کو تلاش کر لیا جو شہزادے کے پاس پہنچ چکی تھی اس کو دیکھ کر اسریلی نے شہزادے سے عرض کیا کہ یہ میری بیوی ہے آپ اس کو چھوڑ دیجئے ابھی شہزادہ کچھ کہنے بھی نہ پایا تھا کہ اس عورت نے کہا میں تیری بیوی نہیں بلکہ شہزادے کی لونڈی ہوں یہ سن کر شہزادہ اسریلی سے کہنے لگا کیا مجھ سے میری لونڈی کو لینا چاہتا ہے اس نے کہا خدا کی قسم یہ میری بیوی ہے جس کو میرے سردہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مرنے کے بعد میرے لئے زندہ کیا ہے ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ اتفاقا حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی وہاں تر شریف لے آئے جن کو دیکھا اسریلی کہنے لگا یا روح اللہ کیا یہ میری وہ بیوی نہیں جس کو آپ نے میرے لئے زندہ کیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں یہ وہی ہے یہ سن کر عورت کہنے لگی کہ یا روح اللہ یہ شخص جھوٹا ہے میں تو اس شہزادے کی لونڈی ہوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا تم وہ عورت نہیں جس کو میں نے اللہ کی حکم سے زندہ کیا ہے عورت نے کہا یا روح اللہ باہدہ میں وہ نہیں ہوں اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جو جان حدہ کے حکم سے میں نے تجھے دی تھی اس کو واپس کر دے یہ سنتے ہی وہ عورت پھر مردہ ہو کر گر پڑی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے کہ جو شخص ایسے آدمی کو دیکھنا چاہے جو کافر مرا تھا اور زندہ ہو کر ایمان لیا تو وہ اس حبشی غلام کو دیکھ لے جو پھر ایمان کی حالت میں مرا ہے اور جو کوئی ایسے شخص کو دیکھنا چاہے جو مومن مرا تھا پھر اللہ نے اس کو زندہ کیا اور وہ کافر ہو کر حالت کفر میں مر گیا تو وہ اس عورت کو دیکھ لے اس واقعے کو دیکھ کر اسریلی نے قسم کھائی اب کبھی نکاح نہ کروں گا اور مدانوں کی طرف نکل گیا جہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہ کر اسے موت آ گئی جی تو پیارے دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو تو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہو گئے آنے والی ویڈیو میں تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا دیر سارا خیار رکھیں اللہ نگے با